موسیقی 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 اسلام علیکم یہ تقریبا ہم لوگ سبیل جو ہے ہماری نائنٹی چری سے اور اس کے پہلے جو ہے یہاں پر کہیں بھی سبیل نہیں لگتی تھی ہم لوگ نے نائنٹی چری سے شروعات کری اور جیسے آزائے حسین کی بات ہے تو ابھی آپ یہاں سے اسٹیشن سے وہاں کاؤسہ تک دیکھئے ماشاءاللہ ہر جگہیں پر لگی ہوئی ہے اور لاغ ڈاؤن میں بھی یہاں پر ہم لوگ نے سبیل لگایا ہوا تھا ہم لوگوں کو پورا پرمیشن ملا ہوا تھا اور یہ ہم لوگ کا تقریبا 28 سال ہے سبیل کا 28 سال ہے اور اس کے علاوہ جلوس آشورہ یہاں سے نکلتا ہے اور ریتی بندر میں شامی گریبا کا پورگام وہ اپنی انجمن کی طرف سے ہوتا ہے ساری انجمنوں کا رہتا ہے اس میں جو ہے لیکن ہماری انجمن کا جو ہے ارجمن رہتا ہے سب لوگ کا سپورٹ رہتا ہے اس میں جو ہے اور منصی پارٹی کی طرف سے بھی پولیس پرشاہسن کی طرف سے بھی پورا سپورٹ رہتا ہے ناظرین پھر میں کہہ رہا تھا یہ وہ نوجوان ہیں یہ وہ ازادار ہیں جو حسین کی ازام ہے مصروف ہیں برادر شہی کیا وجہ ہے کہ چودہ سو سال گزر جانے کے بعد بھی امام حسین کی شہادت کو جیسے ہی فلک پر محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے یہ سبیلیں یہ ازا خانے اور پوری دنیا میں یا حسین کی صدائیں بلند ہو جاتی ہیں جبکہ ایک طرف ترہ ترہ کے فتوے اسی ہے یا ازام محرم کیا ہے ازاداری کیا ہے کون سی ایسی طاقت ہے جو آپ کو یہ احتمام کرنے کا جوش و جذبہ دیتی ہے السلام علیکم جیسا کہ وفا صاحب نے کہا تھا کہ محرم چودہ سال سے جو بنایا جا رہا ہے میں تفسیرات میں نہیں کہوں گا پر میں اس موضوع کو جل سمیٹنے کے لیے بتاؤں گا کہ دیکھیں وفا صاحب کیسا ہے کہ آپ نے سوال کیا کہ چودہ سو سال سے کون سا ایسی چیز ہے جو ہمیں اس چیز کے طرف کھش لاتا ہے تو میرے بھائی کے ساتھ ہماری یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ ایام ایک ایسی چیز ہے گم حسین ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے بی بی نے خاص ہمیں چنا ہے یہ کب چنا گیا تھا کہ جب تین شابان کا روز تھا امام حسین کی ولادت ہوئی تھی اللہ نے عش سے ملائکہ کو امام حسین کی ولادت کی صدقے میں تبرکات دینے کا وعدہ کیا اللہ نے تو وہاں پر آپ نے سناو کا فطروس بہت حسین بالوں پر والے تھے ایسے کئی لوگ تھے جنہوں نے امام حسین کے جھولے سے مس ہو کر تبرکات لے کر گئے تو اس وقت نبی رو رہے تھے نبی نے روتے روتے نبی کو روتے روتے جناب سیدہ نے دیکھ لیا تو بابا سے سوال کیا کہ بابا حسین کی ولادت پر آپ کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں ہے تو نبی نے کہا کہ بیٹا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ نہیں دیکھ رہی ہو میں موضوع کو سمیٹنا چاہوں ہوں بس آپ کو چند جملوں میں تو جیسی نبی نے کہا بیٹا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نے دیکھ رہا ہے نبی نے کہا نبی سے سیدہ بی بی نے کہا کہ کیا دیکھ رہا ہے بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تیرا لال میرے دین کو بچائے گا تو جو محضور تین شابان کو نبی نے جناب سیدہ کو بتایا تھا تو جناب سیدہ نے کہا کہ بابا اس وقت کون ہوگا کہ آپ ہوں گے کہا نہیں سیدہ کہ میں ہوں گے کہا نہیں سیدہ کہ علی ہوں گے کہا نہیں سیدہ تو جناب سیدہ رونے لگی ہے روتے روتے کہنے لگی کہ بابا تو میرے لال کو روے گا کون تو جو آپ نے بات کہی تھی کہ چودہ سو سال سے کون سا یہ عشق ہے تو ہمیں عشق تا جذبہ تو بے شک ہمارے والدین کے شرافت سے اور عقیدت سے آیا ہے لیکن ہم دعا زہرہ ہے ہمیں اس بی بی کی دعا نے پیدا کیا ہے لوگ اشرف المخلوقات ہوتے ہیں لوگ اشرف المخلوقات ہیں لوگ مٹی سے بنے ہوتے ہیں لیکن ہم وہ قوم ہیں کہ جو آگ نہ پانی نہ مٹی نہ ہوا سے ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرہ کی دعا سے ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرہ کی دعا سے یقینا ناظرین اور یہ جو جذبہ یہ جوش ہے نا یہی امام حسین کے عزا کے احتمام میں کام آتا ہے یہی امام حسین کے عزاداری میں اور ان کے انتظام میں آئیے تھے کہ بہترین نوہ خان ہے بھائی سلطان دو کڑی صرف جو ہے نا اس وقت کوئی بھی آپ کو یاد آئے امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے ہمارے ناظرین کی خدمت میں آپ ضرور پیش کریں السلام علیکم شمہ سے شمہ جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنے سینہ درسی نہ کرے بس یہ عزاداری سفر جیسے حالات بھی ہوں رسم یہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے شمہ سے شمہ جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے یقیناً اس نوجوان نے جو نوہ پڑھا ہے ہر حسین کے چاہنے والے کی خواہش یہی ہے تمنہ یہی ہے کہ مولا ہم رہے یا نہ رہے یہ عقا حسین کا ذکر یہ عقا حسین کے عزاداری اور خدا کی جانب سے وعدہ ہے ذکر حسین کی حفاظت کا ذکر امام مظلوم کربلا کی بقا کے لیے خود اللہ نے وعدہ کیا لیکن یقیناً غم حسین ایک موجزہ ہے جو انسان کے سمجھ کے باہر ہے محرم ہم کیوں مناتے ہیں تاکہ باطل کو باطل کہا جا سکے ظالم کو ظالم کہا جا سکے ناظرین انشاءاللہ اسنین چینل کے اس خصوصی پروگرام میں ہم ممرہ شہر اور دیگر شہر بمبئی کی جو عزاداری امام مظلوم کربلا کا احتمام انجمنہ ماتمی کرتی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اسی طرح آپ دیکھتے رہے ہیں اسنین چینل میں لیبا صوفہ اپنے کامرامین کاشیف کے ساتھ اب آپ سے چاہوں گا اجازت و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ